تو یہ ابراہیم کے واقعات ہیں ہم سے کیا لینا دینا ابراہیم سے ہزاروں سال بعد مصطفیٰ آئے اللہ نے چالیس سال بعد مصطفیٰ سے کہا آپ اعلان نبیت کرو چالیس سال کے بعد پھر قرآن نازل ہونا شروع ہیا اس کے بعد پھر کب قرآن نازل ہیا تو اللہ نے محمد کی عمد پر ہزاروں سال پہلے کیے گئے حضرت حاجرہ کے واقعے کو حج بنا کے ناجد کر دیا کہ یہ حاجرہ بھئی چھوٹی چھوٹی پہاڑی ہیں نا یہ اللہ نے کہا میری نشانیاں وجہ کیا ہے ابراہیم کی زوجہ کی نسبت ہو گئی جس چیز سے نسبت پا جائے تو پتھر بھی انبہ کی نشانی بن جاتا ہے قرآن یہ آپ کو بتا رہا ہے سفا مرنا پہ محمد بوسٹاڑی ہے تو ہم سے کیا لینا دینا ہم کیوں حج کریں میں اتراز نہیں کر رہا میں سوال کر رہا ہوں حج ہم پہ بھی واجب ہے حج میں نے بھی کیا ہے سفا مرنا پہ میں بتا رہا ہوں یہ کسی حدیث کے واقعات نہیں یہ قرآن میں لکھا ہوا اچھا جو حاجرہ کسوں کو تعدا کرے وہ اللہ کی نشانیاں اسمائیل کی قربانی کی یاد رکھنا آج ہم حسینی ہمارا حق بنتا ہے ہم آج کے اس اجتماع میں تمام کائنات میں ہر مظلین جس کا اسلام سے کوئی دور کا بھی ناکہ اور رابطہ نہیں ہے ہم حسینی اس کے بھی ساتھ ہینے کا اعلان کرتے ہیں خارم اللہ لکھا اور پھرگا وہ میں سلامت پھر میرے ساتھ چلنا بس میں ختم کرنے جا رہا ہوں قبلہ یہ حسین کا مذہب ہے حسین مسلمانوں کا نہیں حسین شیعہ کا نہیں رسول مسلمانوں کا نہیں اللہ لتہا انہا ارسلنک رحمتا للعالمین اس عالمین میں ہندو بھی آتے ہیں سکھ بھی آتے ہیں ہیوان بھی آتے ہیں جماعت بھی آتے ہیں مباتات بھی آتے ہیں قائرات میں دونے جہانوں میں جو ہے اس کے لئے رحمت محمد مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ کہہ رہا ہے الحسین منی وعنا من الحسین قبیت یا حسین قبیت یا حسین قبیت یا حسین سکھ بھی آتے ہیں سلامت نہیں تو جس کائنات کی رحمت رسول ہے رسول فرما رہا ہے میں جا رہا ہو اب میرا وجود باقی ہے حسین کے موجود میں وعنا من الحسین تو پھر کائنات کی رحمت مصطفیٰ کے بعد حسین ہے دونے جہان کی رحمت حسین ہے حسین فقط مسلمانوں کا نہیں ہے جہان کوئی انسان کا ضمیر ہے اس کے ضمیر کی آگاز کا نام حسین ابن علی ہے سلامت رہیے سلامت رہیے دونے دونے ہو جائے کبنا آج پڑے لکھی آباب ہے انٹرنیٹ کا دور ہے ہر بچے کا واجب ہے جا کے تحقیق کر لے آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھئے حسین علیہ السلام کی شہادت کے واقعات انگریز عیسائیوں میں لکھے ہیں ان کو کیا پڑی ہے مسلمانوں کے رسول کی شہادت کے واقعات کے قلب من کریں آپ نے دیکھا انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھئے ہندی ہے جو حسین کا ناتم کر رہے ہیں ہندی ہیں جو حسین کے لوحے پڑھ رہے ہیں سکھ ہیں جو حسین کے لوحے پڑھ رہے ہیں ان کا تو اسلام سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے ان کو کیا پڑی ہے کہ وہ حسین کا ناتم کریں حسین کی کردلا پہ آسو بہائے حسین کی زیارت کو کردلا میں جائے حسین کے لیے لوحے پڑھ رہے اس کا جواب گروہ نانک نے دے دیا وہ ہمارا مولوی نہیں ہے وہ سکھوں کا گروہ گروہ ہے یہ ہندیوں کو ہم نے نہیں بتایا حرم کر رہا ہے تو جو مضموم کشمیری ہے ان کے حق میں آباد بلند کرنی ہے اور انڈیا کا نردہ بات کہنا ہے تو پھر آج اگر کوئی ظالم ہے تو وہ لانتی ہے تو تاریخ کائنات میں دیکھو اگر کوئی پبشیات میں ظالم ہے تو وہ لانتی ہے aug評 تھو جوہ 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 کوئی ظالم ہے زندہ رات زندہ بات زندہ بات مرد آباد مرد آباد مرد آباد اللہ حضر سنجا آگا آپ کے ترسط سے بس آخری جملہ اور میں آپ کی زحمت کو تمام کرتا مظلوم کی حمایت میں ریلیاں ضرور نکالو جو بندہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت میں ریلی نہیں نکالتا وہ انسان ہی نہیں ہے حق بنتا ہے وہاں کے مسلمان جو اس وقت دنوں کی چکی میں پس رہے ہیں مسلمانوں کا ہر طبقہ ان کا ساتھ دے جس حق تک ممکن ہے اندر بیٹھ کے ساتھ نہ دے باہر نکل کے ساتھ دے چونکہ اندر بھس کے ساتھ دوگے تو یہ ہے اندر خاموش ہو کے مظلوم کی مدد کرنا اور یہ مظلوم کی مدد نہیں ہے مظلوم کی مدد یہ ہے کہ داہر نکلو انڈیا کو اپنا مو دکھائے اور پکاؤ ہم اس کے ساتھ ہے اور کہ مردہ گار ہے یہ مدد ہے یہ مدد ہے ہر بندے کو چاہیے کرے جو کرتا ہے ہم اسے سلام پیش کرتے ہیں ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ایک جملہ ہے بڑی توجہ حات چاہتا ہوں کبلا آج کوئی بھی کشمیر کے حق میں ریلی نکالے کوئی روٹ چاہیے کوئی پرمٹ چاہیے کوئی اجازت چاہیے کوئی روٹے گا کوئی مدرسہ کوئی مسجد کوئی مولوی کوئی محلدار نہیں روٹتا یہاں کبلا کس کس قسم کے مظاہرے ہوتے ہیں لوگوں کے کھڑوں کو تیڑ دیا جاتا ہے گاریاں جلا دی جاتی ہیں عملات کو نقصان پہنچتا ہے کندوں کو مارا پیٹا جاتا ہے مگر اس کے باوجود نہ مولوی صاحب نے فترہ دیا نہ کسی اور نے فترہ دیا کہ بجلی کے دل کے لیے کسی کا مظاہرہ کرنا حرام ہے میں نے کچھ کہا ہے آپ سے آج تک کوئی فترہ ایسا آیا کہ بجلی نہ آ رہی ہو تو مظاہرہ کرنا حرام ہے کوئی فترہ آیا کہ اگر تمہیں پانی نہ مل رہا ہو تو مظاہرہ کرنا حرام ہے کوئی ایسا آیا کہ اگر آٹے اور چینی کا گوھران ہو جائے حکومت کے خلاف مظاہرہ کرنا بدت ہے حالانکہ وہ مظاہرے پھر امن نہیں ہوتے کئی لوگوں کے گھر کرتے ہیں کئی لوگوں کے عملات کو نقصان پہنچتا ہے چودہ سو سال ہو گئے یہ غریب فرم نہ کسی کا آج تک ہی شاکیتہ نہ کسی کو نقصان ہوا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کوئی جلوس نکالے جیسا نکالے جہان نکالے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے اتھر دو پندے ایک علم لے کر سینے پہ ہاک مار کے کہیں یا حسین مسجد بھی سرگرم ہو جاتی ہے مدرسہ بھی سرگرم میں امن ہو جاتا ہے بہنگدار بھی اپ کے گھرے ہو جاتے ہیں پیدک کے فتوے بھی آجے شروع ہو جاتے ہیں ایک بھی آگاز ہوتی ہے روکو روکو انتظامیہ کے پاس جا 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 کے روکو جی روکو انتظامیہ کے پاس جا 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 کے روکو جی ہم نے ہی نکھلنے دیں گے مسجدوں میں سپیکر کھل جاتے ہیں نہیں نکھلنے دیں گے نہیں خونے دیں گے نہیں خونے دیں گے کیا نہیں خونے دیں گے ہم نے کسی کو نقصان دیا ہے ہم نے کسی کا کچھ Appreciate یہ ماتم کرتے ہیں کس کا سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں پاس آخر جملہ بیرا یہ ہم ہاتھ مارتے ہیں کس کا سینے پہ سینہ ہمارا ہاتھ ہمارا مو ہمارا ہاتھ ہمارا زنجیر ہمارا بدن ہمارا لہو ہمارا جنوس ہمارا بچے ہمارے چیزیں ہماری کسی کو کوئی تکلیف نہیں تو پھر یہ اس قدر غاویلہ کیوں ہے یار آپ پورا سال جمعہ کے ختمے دیتے ہیں ہم نے کبھی کوئی نوٹ لکھا انتظامیوں کو یہ نہیں ہونے سے کوئی ثابت کرتے کسی خطے میں پاکستان اور پاکستان کے باہر کہ کسی جمعہ کے خطبہ حلا کے سپی کر اوپن ہوتے ہیں اور ہر بات کوئی ہمارے حق میں نہیں ہو رہی ہوتی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے خلاف ہو رہی ہوتی ہیں کتنے چلوس نکلتے ہیں جن میں کافر کافر شیعہ کافر کے نعرے بھی لگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم نے نہ ترفاس دی ہے نہ کبھی رستہ رہتا ہے ہم کہتے ہیں موج کرو جو جی میں آ کرو پورا سال کبھی کسی روڈ پہ آپ کو شیعہ کسی بھی چل سے جلوس میں نظر نہیں آئے گے تم پورا سال تین سو پیسٹ دنوں میں تین سو چونسٹ دن جس گلی جس پیزار جس مسجد جس محلے میں جو کرو ہم کچھ نہیں کہتے سال کے ایک دن ہم نکلتے ہیں پورے سال کے بعد ایک دن یہ لوگ نکلتے ہیں اور وہ بھی کسی کو نقصان نہیں دیتے اور یہ پاکستان بنایا گیا ہے تو یہاں پہ چھنڈے کے دو رنگ ہیں اور یہاں مذہبی آزادی ہے اگر آپ کو پورا سال آزادی ہے تو ہمیں آزادی نہیں اللہ آزادی آزادی ہے